ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ خود کے لیے ایک بھی نہیں بلکہ ساری کی ساری جن بھومی ویشالی کے لیے آخر کون تھے رگوونش پرساد اور کیسی رہی ان کی جیون لیلہ ایک نصر ڈالی ہے راستنے کے عرق کا گھر گھر ناد سنو سنگ راستن کھالی کرو کی جنتہ آتی ہے رگوونش پرساد سنگ بیہار کے مکھے ویبکشی پارٹی آر جی ڈی کے ورشت نیتا دیش کی سب سے بڑی روزگار یوجنا منڈرے گا کو زمین پر اتارنے والے پورکیندری منتری رگوونش پرساد سنگ نے ایمس اسپتال کے بستر پر رہتے ہوئے آخری کام یہ کیا کہ انہوں نے تین پتر لکھے ان پتروں میں سے ایک پتر ان کا آر جی ڈی سے استیفہ تھا اور ایک پتر انہوں نے بیہار کے مکھے بنتری نتیش کمار کے نام لکھا پیشے سے گنٹ کے پرادھیا پک رہے رگوونش پرساد سنگ کو جاننے والے انہیں رگوونش بابو کہا کرتے ہیں خود راجپود سمودائے سے آنے والے رگوونش پرساد سنگ کی راجپود ووٹ پر اچھی پکڑ رہی حالانکہ رگوونش بابو کا آخری وقت میں راجنیتی سے موہ بھنگ ہو چکا تھا انہوں نے آر جی ڈی پر سیدھا نشانت ساتھتے ہوئے لکھا تھا کہ ورطمان میں راجنیتی میں اتنی گرابت آگئی ہے کہ اس سے لوگتنطر پر خطرہ ہے مہاتما گاندھی، بابو جی پرکاش، ڈاکٹر لوہیا، بابا ساحب اور جنہ نائک کرپوری تھاکور کے نام اور بیچار دھارہ پر لاکھوں لوگ رہے کٹھنائیاں سہی لیکن ڈگمک نہیں ہوئے لیکن اب سماجواد کی جگہ سامنتواد، جاتیواد، بنشواد، پریوارواد، سمپردائیواد آگیا اب ان پانچوں مہان پرشوں کی جگہ ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں کی فوٹو چھپنے لگی ہے پد ہو جانے سے دھن کمانا اور دھن کمانا کر زیادہ لاب کا پد کھوجنا راجنیتی کی پریبھاشا کے انسار ان سبھی برائیوں سے لڑنا ہے رگوانش پرسات سنگھ کے طور پر دیش نے ایک پرکھر سماجوادی راجلتگی کو کھو دیا ہے اے بی پی نیوز بھی رگوانش بابو کو شردھا سومن ارپیت کرتا ہے موسیقی